تو موی کا سٹارٹ ہوتا ہے تین دوستوں کو دکھاتے ہوئے جس میں سے ایک لڑکی کا نام ایلکس ہوتا ہے اور وہ اس موی کا مین کریکٹر بھی ہے اب یہ تینوں دوست ایک ساتھ پلین بناتے ہیں کہ کسی گھر میں یہ لوگ چوری کریں گے اور گھر بھی کوئی ایسا ویسا نہیں بلکہ جہاں پر بہت زیادہ سیکیورٹی ہے لیکن ایلکس کو اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کے پاس اس کے فادر کی وجہ سے اس گھر کی چاہ بھی ہوتے ہیں کیونکہ اس کے فادر سیکیورٹی کمپنی میں جو ہوتے ہیں اب یہ تینوں دوست وہاں سے کچھ ضروری سمان لے کر واپس آ جاتے ہیں لیکن جب آگے اسے بیس نجاتے ہیں تو اس کے زیادہ پیسے نہیں ملتے کیونکہ آفیوسلی یہ سمان چوری کا ہوتا ہے تو اس سے یہ دینوں ہوپلس ہو جاتے ہیں لیکن ایلکس کا میل فرین ان سب سے کہتا ہے کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں میرے پاس ایک کوئر آئیڈیا ہے وہ انہیں ایک ایسے گھر کے بارے میں بتاتا ہے جہاں پر ایک بڑا آدمی بلکل اگلہ رہتا ہے اور وہاں سے چیزیں چوری کرنا بہت آسان ہے وہ انہیں بتاتا ہے کہ اس بڑے آدمی کے پاس تین لاکھ ڈالرز ہیں اور اگر یہ ہمیں مل گئے تو ہماری زندگی بدل جائے لیکن ایلکس کہتا ہے کہ نہیں یار میں اب دنگ آ چکا ہوں کیا ہم کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے پھر یہ ٹوپک یہیں پر کلوز ہوتا ہے اور جب ایلکس اپنے گھر آتا ہے تو اسے اس کی فیمل فرین کا میسج ریسیف ہوتا ہے اس لڑکی کا نام ہوتا ہے روکی اس میسج میں یہ رکھا ہوا تھا کہ میری ایک چھوٹی بہن ہے جس کے لیے میں کچھ کرنا چاہتی ہوں اور آبفیسلی اس میسج کا یہی مطلب تھا کہ ایلکس اس بوڑے کے گھر میں چوری کرنے کے لیے تیار ہو جائے اب یہ تینوں اس بوڑے کے گھر میں چوری کرنے کے لیے بلکل تیار ہوتے ہیں اب یہ لوگ پہلے تو اس بوڑے کے گھر پر نظر رکھتے ہیں اور اب یہ بوڑے کو دیکھ بھی لیتے ہیں جو کہ بلائنڈ ہوتا ہے آرمی میں ہونے کی وجہ سے کوئی انسیٹنٹ ہوا اور اس کی آنکھیں چلی گئیں لیکن یہاں چوری کرنے سے ایک مسئلہ بھی تھا کہ اس بوڑے کے گھر کے پاہے ایک بہت بڑا ڈاک بھی تھا جو کہ بہت خطرناک لگ رہا تھا اور ظاہر ہے اس گھر کے بھی سیکیورٹی کافی ہائی تھی لیکن آلکس کے پاس اس گھر کے بھی جابی ہوتی ہے ہاں وہ سب سے پہلے جا کے ڈاک کو بے ہوش کرتے ہیں اس کے بعد الارم کو آف کرتے ہیں یہ لوگ بہت خوشی خوشی مین گیٹ کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ دروازہ کھو تہی اندر جا کر یہ لوگ چوری کر سکیں لیکن یہ کیا دروازی پر تو اور کئی طرح کی لوگ لگے ہوئے تھے اور آلکس کے پاس تو صرف ایک ہی چابی تھی تو یہ سب بہت حیران ہو جاتے ہیں تو روکی کہتی ہے سبر کرو مجھے اوپر کھڑکی سے اندر جانے دو وہ ایسا ہی کرتی ہے کھڑکی کا شیشہ توڑتے ہوئے اندر چلی جاتی ہے اور باقی دونوں بھی اب آلکس کا میل فرنڈ سیدھا اس بوڑے کے روم میں جاتا ہے تاکہ اس کو بھی بے ہوش کر سکے اور مزے سے چوری کر سکے لیکن اس کے کمرے میں جاتے ہی وہ بوڑا اٹھ پیٹتا ہے یہ تو در جاتا ہے کہ کہیں بوڑے کو میریانے کا پتہ نہ چل جائے لیکن بوڑا آدمی کیونکہ بلائنٹ تھا تو وہ اس لڑکے کو نہیں دے پاتا وہ تو ٹی وی بند کرنے کے لئے اٹھا تھا تو اس لئے آلکس کا دوست جو کام کرنے آیا تھا وہ کر دیتا ہے وہ وہاں پر بھی ہوش کر دینے والی گیش چھوڑ کر واپس آ جاتا ہے اب یہ تینوں ایک ساتھ پھر سے ہو جاتے ہیں اور ان کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس پر لوگ لگا ہوتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تین لاکھ دولرز اسی دروازہ ہی پیچھے ہیں لیکن وہ تالہ اتنا مصبوط ہوتا ہے کہ کسی طرح سے بھی ٹوٹ نہیں سکتا تھا تب ہی آلکس کا دوست اپنی گھن نکالتا ہے جسے دیکھ کر اس کے باقی دوست بہت حیران ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم چوری کرنے آئے تھے لیکن اپنے ساتھ پیپن لانے کا مطلب کیا تھا کسی نے دیکھ لیا تو اسے صاف شک ہو جائے گا کہ ہم یہاں پر چوری کرنے آئے ہیں یا اس بوڑے کو مارنے آئے ہیں آلکس یہ کہہ کے تو خصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن اس کا دوست وہ تالہ شوٹ کر کے توڑ دیتا ہے ہاں ویسے گولی کی حوال سے کھون نہیں اٹھتا اب پوڑا ان کی طرف بڑھنے لگتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو یہاں کیسے آئے ہو لیکن ایلکس کا دوست کہتا ہے سوری مجھے آپ کے گھر میں نہیں آنا تھا میں غلطی سے آگیا ہوں اب جا رہا ہوں تو پوڑا اس سے کہتا ہے رکو کہاں جا رہے ہو مجھے بتاؤ کہ کون ہو تب ہی ایلکس کا دوست کہتا ہے کہ آگے مت بڑھنا میں تمہیں شوٹ کر کے اڑا دوں گا اسی کے ساتھ تو ایک گولی بھی چلاتا ہے لیکن پوڑے کو مارنے کی نیت سے نہیں اور وہ گولی سائٹ پر ہی گزر جاتی ہے اتنی دیر میں بڑھا اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس کا گلپ کر کے کہتا ہے مجھے یہاں آنے کا پرپس بتاؤ یہاں ہمیں فیل ہوتا ہے کہ بڑھا کافی سیادہ سٹرونگ ہوتا ہے بڑھا اس لڑکے کا گلپ بہت زور سے دوبارہ ہوتا ہے اور اس سے غصے سے بڑھ رہا ہوتا ہے کہ بتاؤ تمہارے ساتھی کہاں ہے تو وہ لڑکا کہتا ہے نہیں میرے ساتھ کوئی ساتھی نہیں میں اکیر آیا ہوں یہاں بڑھ آپ مجھے چھوڑ دیں میں کہہ رہا ہوں میں تمہارا نہیں آوں گا تو وہ بڑھا اسے چھوڑ دیتا ہے اسے سنن کا سانس آتا ہے لیکن بیچارہ کیا جانتا تھا کہ یہ اس کا آخری سانس ہوگا بڑھا اسے اسی کے گن سے شوٹ کر کے مار ڈالتا ہے روکی پاس ہی گھڑی ہوتی ہے اور وہ حیران ہونے کی سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اگر بڑھے کو پتہ چل گیا کہ یہ بھی یہیں پر ہے تو پھر روکی کا بھی خاتمہ ہو جاتا ایلکس بھی گولی کے بعد سنن کر واپس آنے لگتا ہے اندر آتے ہی اس کا سام نہ ہوتا ہے اسی بڑھے آدمی سے لیکن وہ خود کو سائٹ پکھر لیتا ہے تاکہ اسے پتہ نہ چل جائے اور پھر وہ خود کو چھپا لیتا ہے تب ہی اسے اس کی دوست کا میسج ریسیف ہوتا ہے کہ اس بڑھے آدمی نے ہمارے ساتھی کو مار دیا ہے ایلکس کافی پریشان ہو جاتا ہے اور اس سے پوچھنے لگتا ہے کہ تم کہاں پر ہو میں بھی اسی گھر کے اندر روکی ایلکس کو بتاتی ہے کہ میں ایک ایسی جگہ پر جو کہ چھوٹی سی اور پرائیوٹ سی جگہ ہے اور تب ہی وہاں پر وہ بڑھے آدمی آ جاتا ہے وہیں پر ایک لوکر پڑا ہوتا ہے اسی لیے جگہ الگ اور پرائیوٹ سی رکھی گئی تھی اور اس لوکر میں ضرور وہی پیسے ہوں گی وہ بڑھا اس لوکر کو کورٹ لگا کر چھک کرتا ہے جس کے بعد اسے تسلی ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اب جناب ایلکس کی دوست یا نہیں روکی یہ کورٹ دیکھ چکی تھی چونکہ تھا 2978 اور انہیں دیر میں ایلکس بھی یہاں پر پہنچ جاتا ہے اب ہی لوگ اس لوکر کو کھونتے ہیں تو چھک کرتے ہیں کہ اس میں تین لاکھ ڈالر کی جگہ صرف ایک لاکھ ڈالر ہے لیکن یہ بھی ان کے لیے کافی ہوتے ہیں تو یہ لوگ ان سب پیسوں کو لے کر جانے لگتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ اس روم سے باہر جا سکتے اور میں اوڈیس روم میں آ جاتا ہے کیونکہ وہ ان کے دوست کی دیر بوڈی کو چھپانا چاہتا تھا تب ہی اور مین کو آواز آتی ہے جو کہ ایلکس کے پاؤں کی تھی تو وہ اس طرف گھن پوائنٹ کر دیتا ہے کہ شاید وہاں پر بھی کوئی ہے تو ایلکس اور روکی سوچتے ہیں کہ اب نہ ہلیں گے اور نہ ہی سانس لیں گے کیونکہ اب یہ لوگ ذرا سا بھی ہلیں تو ان کی جان جا سکتی ہے اسی لئے تو اس مووی کا نام ڈان بریت ہے کچھ تیر گزر جانے کے بعد بوری آدمی کو لگتا ہے کہ شاید اس کے کانوں نے غلط سنا اور وہ دوبارہ سے پہ کام میں مصروف ہو جاتا ہے اور ڈیڈ بوڈی کو وہاں سے لے جاتا ہے اتنی دیر میں ایلکس اور روکی بھی وہاں سے نکل جاتے ہیں اب ایلکس اور روکی بیسمنٹ میں چلے جاتے ہیں تاکہ وہاں سے اسکیپ کر سکیں اور اوپر ہم اسی بوڑے آدمی کو دیکھتے ہیں جس کو ان لوگوں کے جوتوں سے یہ ریلائز ہو جاتا ہے کہ اس کے گھر میں اور بھی کوئی ہے اور جب اسے اپنا لوگر چیک کرنے پر اس کے اپنے پیسے نہیں ملتے تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اب اتر ہم ایلکس اور روکی کو دیکھتے ہیں جنہیں بیسمنٹ میں ایک اور لڑکی نظر آتی ہے اس لڑکی کو اسے بوڑے آدمی نے رکھا ہوتا ہے یہ لوگ اس لڑکی کے پاس چاہتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو تو وہ لڑکی انہیں نیوز پر کا ایک بیس دکھاتی ہے جس پر کوئی نیوز ہوتی ہے انفیکٹ کہیں سال پہلے اس بوڑے آدمی کی بیٹی کو کسی نے گاڑی سے ہٹ کر کے مار دیا تھا اور جس نے اسے کیا تھا یہ فہی لڑکی تھی جس سے پوڑے آدمی نے اپنی بیس منٹ میں قید کیا ہوا ہے اب ایلکس اور روکی اس لڑکی کو چھوڑا کے اپنے ساتھ باہر لے جانے لگتے ہیں لیکن دروازہ کھولتے ہی یہ اپنے سامنے اسی پوڑے آدمی کو پاتے ہیں جو ان پر فائرنگ شروع کر دیتا ہے اور ایک گولی اس پیچاری لڑکی کو بھی لگ جاتی ہے جس کو اس نے قید کر کے رکھا ہوا تھا لیکن جب پوڑے کو پیدا چلتا ہے کہ اس نے ایلکس اور روکی کے علاوہ بچاری اس لڑکی پر غلطی سے شوٹ کر دیا تو اسے کافی دکھ ہوتا ہے یہاں دو باتیں ہو سکتی ہیں یہاں تو وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ اس لڑکی کو اتنے سار قید رکھا تو اس کی سزا پولی ہو چکی نہیں یہاں تو یہ اس لڑکی کو اور ٹورچر کر کے مارنا چاہتا تھا اب خیر ایلکس اور روکی یہاں سے نکل جاتے ہیں تو ان کے یہ کوشش ناکان کر دیتا ہے وہی پورا آدمی گھر کی الیکٹریسٹی آف کر کے اور ہر طرف لائٹ آف ہو جاتی ہے جس سے ان دونوں کو بھی کچھ نظر نہیں آتا اور پورا آدمی کو دھوننے لگتا ہے اب یہاں پہ جو بھاری پڑ رہا تھا وہ تھا پورا آدمی کیونکہ وہ تو اپنے گھر کی ہر کورنر کو جانتا تھا ایلکس اور روکی یہاں پر نہیں تھے تو ان کے لئے اندھیرے میں یہاں سے اسکیپ کرنا کافی مشکل تھا پورا آدمی گھر لے کر ان کو دھون رہا ہوتا ہے روکی اندھیرے میں اسے ہاتھ لگانے والی ہوتی ہے لیکن تبھی اسے ایلکس آواز دیتا ہے روکی دیکھ یہ آواز سے وہ پورا آدمی سن کر اسی طرف شوٹ کرتا ہے یہاں سے آواز آئی تھی تو اس طرح سے آلکس نے روکی کے جان پچھا لی تھی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر لیکن یہاں پر اسے کچھ نہیں ہوتا اور وہ لوگ دوبارہ سے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اب ایلکس جہاں پر چھپا ہوتا ہے اور مین بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور اس کا غلط دوبانے لگتا ہے انفیکٹ ایلکس ایک شرف کی پیچھے چھپا ہوتا ہے جو کہ وہ اسی پوری آدمی پر گرا دیتا ہے اس کے بعد ایلکس اور روکی بیسمنٹ سے اوپر آ جاتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے وہی ٹوپ پیٹا ہوا ہے تو یہ لوگ اور اوپر چلے جاتے ہیں اور تب تک بڑا آدمی دوبارہ آ جاتا ہے جو کہ ان کو شوٹ کرنا چاہتا تھا اب اسی روم میں ایک جگہ ہوتی ہے جہاں سے باہر نکلا جا سکتا تھا ہوتی ہی دیر میں وہ ٹوپ بھی وہاں پر آ جاتا ہے جو کہ ایلکس پر حملہ کر دیتا ہے گھرکی سے نیچے گھر جاتا ہے اور جہاں پر وہ گرا تھا وہ فلور شیشے کا ہوتا ہے یعنی نیچے والی روم کی روم تو اس کی آواز سے بڑے آدمی کو بتا چل جاتا ہے کہ یہ روم کا یہی پر ہے وہ اس طرف شوٹ کرنے لگتا ہے تو شیشہ ٹوٹ کر نیچے گرنے لگتا ہے تو اب ایلکس اس بڑے آدمی کے سامنے تھا تو بڑے آدمی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایلکس کو ایک بڑی ایسی سیزر کے ساتھ مہا ڈالتا ہے اب ہم روکی کو دیکھتے ہیں جو کہ ٹرل سے ہوتی ہوئی جگہ پہنچ جاتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر ٹوک آتا ہے تو روکی بھی بھی جہن بچاتے ہوئے وہیں پر جم کر دیتی ہے اور کلاس روف کے اوپر آ کر گرتی ہے وہ یہاں بیہوش ہو چکی ہوتی ہے اور مین اسے پکڑ لیتا ہے اور اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے اسے مارتا ہے یہاں پر روکی بیہوش ہو جاتی ہے اور جب اسے ہوش آتا ہے تو انیکسپیکٹیڈی وہ بیس مین میں اسے چکا پر قید ہوتی ہے جہاں پر پچھلی لڑکی قید دکھائی گئی اور اسے اور اس کو بھی بڑے آدمی نہیں قید کیا ہوتا ہے یہاں پر وہ بڑا آدمی اسے بتاتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو بہت نسکیا کرتا تھا اور میں نے اس لڑکی کو بھی اسی لئے یہاں رکھا ہوا تھا کیونکہ اسے میری بیٹی ہونے والی تھی مجھے میری کوئی ہوئی بیٹی واپس من جاتی لیکن تم لوگوں کی وجہ سے مجھے اسے مارنا پڑا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی اور اب اس غلطی کی سیزار تم بھوک دو جب تک میری ایک اور بیٹی نہیں ہو جاتی روکی کافی ڈر ہی ہوتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایلکس سندہ ہوتا ہے انفیق جب بڑا آگئے اسے سیزار سے مار رہا تھا تو ایلکس نے اپنی باڈی کے اوپر اپنے دوست کی باڈی رکھتی تھی اور بڑے آدمی کو یہ لگا تاکہ جیسے اس نے باڈی کے اندر ہی سیزار ماری ہے وہ آکر بڑے آدمی پر بڑے سیاہ تھوڑے سے وار کرتا ہے اور اس کے ہاتھ پاند دیتا ہے پھر وہ روکی کو اپنے ساتھ لکھر اوپر آ جاتا ہے تاکہ فائنلی یہاں سے دور جا سکے اب یہ لوگ یہاں سے نگل لئے والے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہ بڑا آدمی بھی پیچھے آ جاتا ہے اور ایلکس کو شوٹ کر کے مار آلتا ہے اور روکی دروازہ کھولے میں کامیاب ہو جاتی ہے واہر صبحوں کا ٹائم ہوتا ہے اور روکی بھاگتے ہوئے آگے نکل جاتی ہے اس کے ساتھ چرائے ہوئے پیسے بھی ہوتے ہیں یعنی ایک لاکھ دولر وہ یہ سب اپنی بہن کے لئے کر رہی تھی اور اسے جلد گھر پہنچنا تھا لیکن اس بڑے آدمی کا کتہ یعنی ڈاگ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے روکی اسے گھاڑی میں بند کر دیتی ہے اب وہ آگے جانے ہی والی ہوتی ہے کہ تب ہی وہ پورا آدمی وہاں پر دوبارہ آ جاتا ہے اور اسے پکڑ کر یعنی کٹنیپ کر کر اپنے ساتھ دے جاتا ہے تب ہی روکی کو ایک آئیٹی آتا ہے کہ کیوں نہ وہ کھر میں لگے ہوئے ساری علامز کو آن کر دے اور جب ہر جگہ سے شور ہوگا تو اس بڑے آدمی کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ میں کہاں پر سے گزر رہی ہوں وہ ایسا ہی کرتی ہے اور جب بڑے آدمی کو کچھ سمجھ نہیں آتی تو وہ اسے مار مار کر سخمی کر دیتی ہے وہاں سے بھاگ جاتی ہے اس پار بھی وہ پیسوں کو نہیں بھولی تھی اس کے جانے کی بات وہاں پر پولیس بھی آ جاتی اور اب شروع ہوتا ہے مووی کا لاس سین جس میں ہمیں کلیرلی دکھایا جاتا ہے کہ روکی اپنی بہن کو لے کے کہیں جا رہی ہے ایک نئی سندگی سٹارٹ کرنے کے لیے تبھی روکی نیوز میں دیکھتی ہے اسے بڑے آدمی کا گھر اور نیوز میں یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ رات کو دو چور رہے تھے انہوں نے بڑے آدمی کو کافی سخمی کر دی لیکن اب بڑے آدمی ہوش میں آ رہا ہے تو بڑے آدمی یہ کہتا ہے کہ ہاں دو چور ضرور رہے تھے دونوں لڑکے تھے لیکن میں نے انہیں مار دیا شکر ہے کہ میرے گھر سے کچھ چوری نہیں ہوا اور وہ پتہ ہے کیوں ایسا کہتا ہے کیونکہ اگر وہ پولیس کو یہ بتا دیتا کہ میرے گھر سے پیسے چوری ہوئے ہیں تو روگی پکڑی جاتی اور ظاہر ہے اگر روگی پکڑی جاتی تو وہ بھی پولیس کو سب کچھ بتا دیتی کہ یہ بڑا آدمی کیا کرتا رہا ہے یہ تو اپنے بدلے لینے کے شکر میں ہے اسی لئے یہاں بربوڑے آدمی نے سمجھتا رہی کی اسی کے ساتھ اس مووی کا یہی برند ہوتا ہے تینکیو فور وچن